موسیقی زندگی ہے تو دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو ناصر استیار میں کتنا اجنبی ہے تو اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ ایک مختصر یعنی چھوٹی بہر کی غزل ہے اور صرف دو ارکان ہے اس کے اندر اور میں وہ پہلے وزن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہر مصرے میں صرف دو ارکان استعمال ہوئے ہیں ایک فائلن اور دوسرا مفائلن اگر کسی کو دلچسپی ہو تو میں بتا دوں کہ یہ بہر حضج ہے جس کا بنیادی رکن ہوتا ہے مفائلن اور اس میں صرف دو ارکان ہیں آپ چاہیں تو کسی مصر میں چار بھی رکھ سکتے ہیں تین بھی رکھ سکتے ہیں دو بھی رکھ سکتے ہیں غزل میں کم از کم دو ضرور ہوتے ہیں اور پہلے کو فائلن بنایا مفائلن کو کٹ کر اس کا موہ کٹا پھر فا جو علف ہے وہ نکالا فائلن اور دوسرے میں سے صرف مفائلن کی جو عین کے بعد یہ ہے وہ ہٹا دی تو وہ مفائلن بن گیا اس طرح یہ دو ارکان بنائیں یہ میں نے صرف جو تجسس رکھتے ہوں یا اس سے دلچسپی لیتے ہوں انہیں بتا دیا ورنہ یہ ناموں وغیرہ میں کچھ نہیں رکھا آپ کو بس وزن معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے کلام کو اس میں رکھ سکیں یا اگر پرکھنا چاہیں تو آپ کسی غزل یاد نظم کو پرکھ سکیں تو آئیے اب ہم تقتی کی طرف چلتے ہیں اور پہلا شعر ہے غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو اب آپ دیکھئے غم اب ہم نے ہر مصرے میں فائلن مفائلن ہم نے یہ سارے الفاظ ہم نے بانٹنے ہیں غم ہے یا یہاں میں ایک اصول واضح کر دوں کیونکہ جو ہندی الفاظ ہیں ان کے آخر میں جب جن کے آخر میں واو یہ اور علف آتا ہے ان کے آخر میں آپ اگر چاہیں تو وہ گرا سکتے ہیں کیونکہ شاعری میں تلفز کا اعتبار ہوتا ہے سپیلنگ یعنی املا کا اعتبار نہیں ہوتا ہم جس طرح بولتے ہیں اسی طرح ہم نظم کرتے ہیں تو ہم اس میں آخر سے ہم گرا سکتے ہیں جیسے ہے کی بڑی یہ ہم نے گرا دی غم ہے یا فائلن غم ہے یا خوشی اب خوشی ہم لکھتے ہیں تو وہاں کے ساتھ ہیں لیکن بولتے ہیں کس طرح ہیں خوشی مفا خوشی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو اب ہے کی بڑی یہ ہم نے گرا دی تو یہ ہمیں اجازت ضروری نہیں ہے اجازت ہے خوشی ہے تو میری زن پہلا ہم اس طرح فائلن مفائلن میری زن اب میری کی چھوٹی یہ ہم نے گرا دی میری زن ہم الفاظ کٹ بھی سکتے ہیں اس طرح آپ اصول دیکھتے جائیں اس میں سے اصول نکلتے آ رہے ہیں میری زن زندگی کٹ گیا میری زن فائلن دگی مفا دگی ہے تو اب ہے تو ظاہر ہے وہ تو ردیفیں ہیں تو وہ اسی طرح آتی جائیں گی اوپر کیا ہے غم خوشی اور زندگی تو یہ یہ ہم کافی الفاظ ہیں تو ہم نے کٹ دیا تو یہ ہو گیا فائلن مفائلن غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو یہ مطلع ہے اب آئیے دوسرے شیر پر یعنی جو اس غزل کے جو ہم نے بیچ میں سے ایک اور شیر نکالا ہے یہ ایک لمبی غزل ہے اس کا مطلع لیا ہے مقتہ لیا ہے اور درمیان سے ایک میں نے شیر لیا ہے باقی غزل آپ خود جائیں اور خود اس کی بقی اشار کی تقتی کریں آپ کو لطف آئے گا دوسرا شیر ہے دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو اب دوستوں یہ یہاں ایک اور اصول بیان ہونے جا رہا ہے دو فا دوستوں اب جب ایک ساکن کے بعد ایک اور ساکن آ جائے تو وہ عروض میں ہم اسے متحرک مال لیتے ہیں اسے ہم آپ کہلیں کہ زبر دے دیتے ہیں تو وہ فائیلن دوستوں دوستوں فائیلن اب کہے کے دیکھیں بڑھئے ہم نے پھر گرا دی کہ درمیان کہ در مفا میا دوستوں کے درمیان اب دیکھئے آخر میں درمیان کو ہم نون کو نون غنہ کر دیا محض وزن پر لانے کے لیے مفا اگلا مصرہ وجہ دو وجہ دوستی اب یہ وجہ اور وجہ ہم دو طرح تلفز کرتے ہیں جیسے طرح ہے اور طرح بھی کہہ دیتے ہیں تو وجہ تو اصل میں وجہن عربی لفظ ہے اس کا مطلب چہرے کو کہتے ہیں تو وجہ دو فعیل دوستی اسی طرح اب دو اصول پھر دیکھ لیجئے ایک تو لفظ کٹ گیا اور پھر ہم نے ساکن سین پھر ساکن ہے ساکن کے بعد ایک اور ساکن ہے تو ہم نے اس پر ہم نے اسے متحرک مان لیا کیونکہ یہ ایک بہاؤ ہے نا شیر ایک بہاؤ ہے پڑا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے ایک بہاؤ ہے وجہ دوستی ہے تو ہے تو وہی بڑیہ گرائیہ اب ہم آخری شیر یعنی مقتہ کی طرف چلتے ہیں اور مقتہ ہے یہاں ایک اور اصول سمجھ لیجئے اب ناصر اس اب جو اس کا جو علف ہے اسے ہم الگ بھی پڑ سکتے ہیں ملا بھی سکتے ہیں ناصر اس بھی کہہ سکتے ہیں اور ناصر اس یعنی سین راز کو زیر دے کر سین سے ملا دیں رس اور علف کو سمجھے گی ہے ہی نہیں ہم اس طرح بولتے ہیں ہم ناصر اس بھی کہہ سکتے ہیں ناصر اس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں ایک بہاؤ ہے ناصر اس دیار میں اب فائلون کے وزن پر رکھنے کے لیے ہم نے ملا دیا وصل کر دیا سین سے ہم نے را کو علف کو ہم نے را کے اندر آپ کے نے گم کر دیا ناصر اس ناصر اس فائلون دیار میں دیار اب دیکھیں دیار جو لفظ ہے علف ساکن ہے یہ علف یا علف ساکن ہے ظاہر ہے متحرک تو نہیں ہے جو چیز متحرک نہیں ہے وہ ساکن ہے تو علف کے بعد پھر ایک اور دیار پھر ساکن ہے اردو کا ہر آخری لفظ حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے لیکن ہم نے اسے متحرک بنا دیا دیار میں ناصر اس دیار میں اور ایک اور اصول سمجھ لیجئے میں کا جو نون گھننا شمار نہیں ہوتا اس کی کوئی اپنی وہ صرف آواز کو موڈیفائی کرتا ہے یہ موڈیفائی کیا ایک ہی آواز ہے ایک ہی بہاؤ ہے وہ اس میں ایک اضافہ کر رہا ہے اس کے لئے کوئی الگ سانس تو نہیں ہم لیتے جیسے آ کے بعد با کہیں گے تو یہ الگ ہمیں دوبارہ توڑ کے ہمیں آواز دوبارہ نکالنی پڑے گی لیکن نون گھننا آپ اسے جائے ناک میں لے جائیں وہ ایک موڈیفیکیشن ہے اس لئے ہم اسے شامل نہیں کرتے تک تیم اوپر ہم نے درمیان کو درمیان تب ہی کیا نا کہ وہ شامل نہیں ہوتا وہ تو ایک آواز کا ایک بہاؤ میں ایک چیز شامل ہو گئی ناصر اس دیار میں فائلن مفائلن کتنا اجنبی ہے تو اب کتنا پھر دیکھیں ہم نے علف گرا دیا ہندی الفاظ کے آخر میں جو حروف علت ہیں علف ہے واو ہے یا ہے یا بڑی یا چھوٹی ہم انہیں کتنا اجنبی تو ہم انہیں گرا سکتے ہیں وزن پر پورا رکھنے کے لئے کتنا کتنا فائی کتنا اج پھر اجنبی دیکھئے لفظ کٹ گیا کتنا اج فائلن نبی ہے تو کتنا اج نبی ہے تو نبی مفا ہے تو وہی بڑی ہے گرا دی ناصر اس فائلن دیار میں مفائلن کتنا اج فائلن نبی ہے تو کتنا اجنبی ہے تو تو یہ ہے مقتہ اس کا اور باقی اشار کے اشار کی میں ضرور چاہوں گا آپ لوگ تقتی کریں اور ان اصولوں کو ذہن میں رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ خود بھی کوئی کلام کہنا چاہتے ہیں تو تقتی کے اصول جانیے اور جو مخصوص اوزان ہیں وہ سمجھ لیجئے جو مشہور جو آہنگ ہیں مشہور جو جو ترتیبیں ہیں وزنوں کی جن میں زیادہ تر لوگوں نے شوارہ نے اپنا کلام کہا ہے وہ سمجھ لیں تو آپ بھی اپنا کلام کہہ سکتے ہیں اور تقتی کے اصول تاکہ آپ اپنا کلام خود پرک سکیں اس طرح کے بعد جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو خود پرک سکتے ہیں کہ میرا جو جو وزن میں نے چنہ ہے میرا جو کلام ہے وہ اس پر ٹھیک بیٹھتا ہے یا نہیں تقتی کے اصول سمجھ لیجئے اور بس دیکھنے کا بہت شکریہ امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ نے اس کا مزا لیا ہوگا تو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر